پولیس جھٹی ہوئی تکال اس میں پرکن پنجیبت کر کے جو اس کے مکھ آروپی اس میں جو چار لوگ تھے جن کا اس گھٹنا کے پیشے مکھ رول تھا ان چاروں لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کو بھی ویڈیو فوٹیج کے مادم سے پہچان کی جاتا ہے اور ان کے برد بھی کروائی کی جائے اس میں کل آٹھ دف لوگوں کے برد بھی کروائی کی گئی ہے جس میں اس میں مکھ جو تھے تین چار لوگ جو اسے جڑے تھے ان کے ویڈیو فوٹیج کا ادھار پر پہچان کی گئی اور ان چاروں لوگوں کو تتکال گرفتار بھی کر لیا گیا ابھی اس میں جڑے جو انہے لوگوں کی پہچان کر کے اس میں انہے لوگوں کے بردوی کروائی کی جائے گا ان دور کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب کئی مولانا سامنے آ رہے ہیں جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان دور کے مولانا احمد یر خان نے جماعت کے لوگوں سے کیا اپیل کیے وہ آپ کو سنواتے ہیں مگر شوشل میڈیا اخبارات نیوز کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان جو لوگ ڈاؤن کا سپورٹ نہیں کروائے آپ ایک ذمہ دار حضرات ہیں آپ ایک ذمہ دار شہری بن کے دکھائیں آپ ایک ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے محلے کے لیے اپنے شہر کے لیے تو آپ یہ ذمہ دار بن کے دکھائیں آپ اور جو بھی آپ سے پاس شہسن پر شہسن کے لوگ آئیں تو آپ ان کا سپورٹ کریں آپ ان سے اچھی طرح بات کریں اپنا اخلاق پیش کریں ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں یہ بھی سننے میں آیا ہے تو آپ ان سے اچھی طرح پیش آئیں با اخلاق پیش آئیں اور اپنے گھروں میں رہیں کیوں آج ہم اپنے گھروں میں رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ کل ہمارا گھر محفوظ رہے گا ہم لوگ محفوظ رہیں گے تو آپ ازراز سے گزارشیں معدبانہ گزارشیں کہ لوگ ڈاؤن کا فل سپورٹ کریں شہسن پر شہسن پولیس والے جتنے بھی ہیں ان تمام کا سپورٹ کریں میری بس آپ سے یہی گزارشیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات سے امید ہے مولا تبارک وطالعہ آپ میری بات پر عمل کریں گے اور اپنے گھروں میں ہی عبادت وغیرہ کریں گے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے صرف ان دور میں نہیں بلکہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہی میڈیکل ٹیم اور پولیس والوں پر اور بھی شہروں میں حملہ ہوا ہے ڈلی کے تغرق آباد کے کارنٹین سنٹر میں جہاں مرکز سے نکالے گئے لوگوں کو رکھا گیا ہے وہاں پر ایڈمنٹ لوگوں نے کرمچاریوں کے ساتھ درویوار کیا اس کے علاوہ انہوں نے کام کرنے والے سبھی لوگوں اور ڈاکٹرز پر تھوکا بھی بیہار کے منگیر اور مدوبنی میں جانچ کے لیے پہنچی ٹیم پر ستھانیے لوگوں نے حملہ کر دیا یو پی کے رامپور سے پولیس والوں پر ستھانیے لوگوں نے پتھر بازی کی اس کی خبر ہے یہ الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے ڈلی بیہار یو پی جہاں پر اندور جہاں پر پولیس ٹیم پر ڈاکٹرز کی ٹیم پر حملہ کیا جا رہا ہے انہیں جانچ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے پتھر بازی کی جا رہی ہے تھوکا جا رہا ہے تھوکنے کا مطلب یہ مت سوچی گا کہ ان کا اپمان کرنے سے جڑا ہوئے معاملہ ہے تھوکنے کا مطلب وہ وائرس پھیل سکتا ہے فیلال ہم ایک چھوٹے سے بریک لے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد مرکز کے مریضوں پر ڈلی کے سواستے منتری کا ایک بڑا بیان دکھائیں گے